جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل ملے کر آیا تو اپنی بیوی زولیخہ سے کہا کہ اس گلام کو بہتی عزت اور احترام سے رکھنا زولیخہ حضرت یوسف کے حسن کی دیوانی ہو گئی اور ایک دن بن سور کر حضرت یوسف کے پاس آئی اور حضرت یوسف کو اکیلے میں غلط طریقے سے لبھانے لگی پر آپ نے منع کیا اور اللہ کا خوف کیا جس پر زولیخہ آپ سے زبردستی کرنے لگی تو آپ بھاگنے لگے جس پر زولیخہ نے پیچھے سے آپ کا کپڑا پکڑا جسے کپڑا فٹ گیا اتنے میں عزیز مصر محل میں آ گیا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا زولیخہ نے عزیز مصر سے کہا کہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کری ہے اس لیے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے عزیز مصر یہ جھوٹ بول رہی ہے اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنی چاہی عزیز مصر نے کہا کہ میں کیسے مان لوں تب زولیخہ کی خاندان کی عورت نے ایک گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے سے فٹا ہوا ہو تو زولیخہ سچی اور اگر یوسف کا کرتہ پیچھے سے فٹا ہو تو زولیخہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے